ابول کلام آزاد کہتے ہیں کہ ہندوستان اور پاکستان کی عبام ایک دوسروں کو ہمسائیوں اور دوستوں کی طرح دیکھیں السلام علیکم دوستو میں ہوں محمد قازم اور آج جو میرے ہاتھ میں کتاب ہے وہ ہے مولانا ابول کلام آزاد کی The India Wins Freedom یہ کتاب جو ہے وہ ہمائیو کبیر نے ترتیب دی ہے ہمائیو کبیر جو ہے وہ روزانہ جو ہے وہ ابول کلام آزاد کے پاس جاتے تھے اور ان سے ایک دو گھنٹہ گفتو کیا کرتے تھے تو کرنے کے بعد وہ اس کتاب کو جو ہے وہ انگریزی میں لکھ دیا کرتے تھے جب یہ کتاب کمپائل ہو گئی تو ابول کلام آزاد نے اس کتاب کے پر جو یہ روائلٹی ملنی ہے اس کا بہت اچھا اقدام کیا اس کتاب سے حاصل ہونے والی آمدنی کا اس سے بہتر کوئی استعمال نہیں ہو سکتا کہ اسے ہندوستان اور پاکستان میں مختلف فرقوں کے درمیان بہترین ہمانگی کے فروغ کی خاطر کانسل کو دے دی جائے یہ کانسل ہر سال جو ہے وہ ایک پروگرام ترتیب دیا کرتی تھی اس میں ہوتا یہ تھا کہ ایک غیر مسلم کو اسلام کے اوپر اور دوسرے ایسے مسلمان کو جو ہندو اومد پر بہترین مضبون لکھ سکے ان نوجوانوں کو انعامات سے نوازا جاتا تھا جیسے کہ آپ لوگوں پتا ہے کہ یہ جو ہے پاکستان بننے کے بہت زیادہ مخالف تھے تو یہ اپنے کتاب کے اندر بہت ساری چیزیں اس موضوع کے اوپر ہی لکھتے ہیں ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سردار پٹیل پچاس فیصد سے بھی زیادہ تقسیم کے حق میں تھے انہیں یقین ہو گیا تھا کہ وہ مسلم لیگ کے ساتھ کام نہیں کر سکتے اور وہ خلم خلا کہتے تھے اگر انہیں مسلم لیگ سے چھٹکارہ مل سکے تو وہ ہندوستان کا ایک ٹکڑہ قبول کرنے کے لئے تیار ہے شاید یہ کہنا کہ پٹیل ہی ہندوستان کے تقسیم کے بانی ہیں جب مجھے پتا چلے کہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن ہندوستان کو تقسیم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں جواہر لال اور پٹیل کو انہوں نے احمادہ بھی کر لیا ہے تو مجھ پر شدید اس تم لال تاری ہوا میں نے سمجھ لیا کہ ملک ایک بڑے خطرے کی طرف جا رہا ہے مجھے پہلے بھی یقین تھا اور آج بھی ہے کہ ہر نکتہ نظر سے کیبنٹ مشن پلین ہمارے مسئلے کا بہترین حل ہے قرزم محمد علی جنا نے دو قوموں کا نظریہ بلند کیا تقسیم کو قبول کرنا اس نظریہ کو قبول کرنا تھا کہ کانگریز کبھی بھی ہندو اور مسلمانوں کی بنیاد پر ایک ملک کو تقسیم کرنے کی حمایت کیسے کر سکتی ہے فرقہ ورانہ خرشات کو دور کرنے کے بجائے فرقہ ورانہ منافرات پر مبنی دو ریاستے وجود میں آگئے تو کوئی نہیں جانتا کہ صورتحال ہمیں کہاں لے کر جائے گی سردار بھائی پٹل کہتے کہ اگر دو بھائی ساتھ نہ رہ سکے اپنے اپنے حصے کے ساتھ الگ ہو جاتے ہیں بات میں دوست بن جاتے ہیں برخلاف اسے اگر زبردستی انہیں ایک ساتھ رکھا جائے تو وہ ہر روز لڑائی پر کمردستہ رہیں گے اور ہر روز بگ بگ جگ جگ یہی چلتا رہے گا میں نے جوائر لال کو منطبق کیا کہ اگر وہ تقسیم پر رضا مند ہو گئے تو تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی فیصلہ یہ کیا جائے گا کہ ہندوستان کو مسلم لیگ میں نہیں بلکہ کانگریز نے تقسیم کیا ہے اب جب کہ سردار پٹل اور یہاں تک جوائر لال بھی تقسیم کے ہامی بن چکے تھے ایک جگہ لکھتے ہیں کہ گاندی جی سے ملا تو مجھے دیکھ کر اپنی زندگی کا سب سے بڑا دھچکا لگا کہ وہ بھی بدل چکے ہیں ابھی تک تو وہ کھل کر تقسیم کے حق میں نہیں تھے مگر اب وہ شد و مد کے ساتھ اس کے خلاف بول رہے ہیں آزاد کہتے ہیں کہ یہ بھی ممکن ہے لارڈ ماؤنٹ بیٹر کیابینٹ مشن پلین کے سسلے میں اتنی شدید احساسات نہ رکھتے ہیں کیونکہ وہ پلین ان کے ذہن کی پیداوار نہیں تھا وہ تاریخ میں ایک ایسے شخص کے طور پر یاد کیے جانا چاہتے تھے جس نے ہندوستان کا مسئلہ حل کر دیا تھا ایک جگہ لکھتے ہیں کہ سیاسی جدوجہد کے دوران کانگریز نے ہمیشہ انگریزوں کے مخالفت کی جبکہ لیگ یعنی مسلم لیگ نے ہمیشہ انگریزوں کی حمایت کی تھی اس کتاب کے اندر اس ابول کلام آزاد نے پاکستان اور مسلم لیگ کے اوپر بہت سارے اعتراضات کیے گئے ہیں کے رد میں کتابیں لکھی گئے ہیں جو کہ سکرین کے اوپر میں ان کتابوں کا ریفرنس لگا دوں گا اگر آپ کو مزید ڈیٹیل چاہیے تو آپ اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور اس کتاب کو بھی پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو کینڈلی ہمارا چیلنگ تنکر سٹوک کو ضرور سسکرائب کر لیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ